تو ڈگری آف ای پولینومیال کسے کہتے ہیں اور یہ کیا اس کی ویڈیو ہوگی ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے تو دیکھئے کلاس نائن سے ہی آپ لوگ پولینومیال کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں تو کوئی بھی ایکسپریشن پی ایکس یا کوئی بھی ایکویشن یا کوئی بھی پولینومیال پی ایکس کی فارم میں اگر ہم کہتے ہیں کہ لیا گیا ہے تو اس میں پی ایکس لکھنے کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ پی ایکس ہی کیوں لکھا ہے یہاں پہ وائی بھی ہو سکتا تھا زیڈ بھی ہو سکتا تھا تو پی ایکس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ this is a function in x یعنی یہاں پہ جو ویریے بل لیا گیا ہے وہ x ہے تو یہ جو ویریے بل لیا جاتا ہے اس ویریے بل کی جو ہائیسٹ پاور ہوتی ہے وہ ڈگری کہلاتی ہے تو جیسے کہ 4x پلس 2 اگر ہم لیتے ہیں تو یہاں پہ 4x پلس 2 جو ہے تو اس میں یہ x ویریے بل ہے تو 4 جو ہے یہ کوفیشنٹ ہے لیکن اس x کی پاور جو ہے وہ 1 ہے 1 نہیں لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہوتی اگر 2 ہوتا 3 ہوتا 4 ہوتا وہ لکھی جاتی ہے تو یہاں پہ x اگر خالی لکھا اس کا مطلب this is x to the power 1 تو اس کی ڈگری 1 ہوگی اسی طرح اب اس پولینومیل کو دیکھئے 2y square minus 3y plus 4 تو یہاں پہ جو ویریے بل ہے یہ y ہے اس y کی highest ڈگری کیا ہوگی اس کی highest power کیا ہوگی 2 ہوگی تو یعنی اس کی ڈگری 2 ہے اسی طرح اس کو دیکھئے 5x cube minus 4x square plus x minus under root 2 تو یہاں بھی x میں پولینومیل ہے اور اس کی highest power جو ہے دیکھئے ہمیں نظر آ رہی یہ 3 ہے تو اس کی ڈگری 3 ہوگی اسی طرح یہ ایک پولینومیل دکھایا گیا ہے 7 u to the power 6 minus 3 by 2 u to the power 4 plus 4u square plus u تو یہاں پہ highest power ہمیں کیا نظر آ رہی ہے 6 تو یعنی اس پولینومیل کی ڈگری 6 ہوگی لیکن اس طرح کے جو پولینومیل ہیں جیسا آپ نے 9th میں بھی پڑا تھا یہ پولینومیل ہوں گے ہی نہیں چونکہ یہاں پہ x کی پاور جو ہے یعنی variable کی پاور وہ positive integer نہیں رہے گی چونکہ یہاں پہ اس کو جب ہم اوپر لے کے جائیں گے اس کی power negative ہو جائے گی یہاں پہ x power fraction ہے یہاں بھی x power negative ہے اس لئے یہ تینوں پولینومیل نہیں ہے